میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میرے تعلیم علموں آج میں ایم ای فائنل نائن پیپر جنرل سروی کا ایک مضمون اردو صحافت میں مولانا آزاد کی صحافت نگاری پر اظہار خیال کرو گئی مولانا آزاد کا اپنے نام سنا ہوگا کہ بہت بڑی فریڈم فائیڈر بہت بڑے مجاہد آزادی تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان کے اندر سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ ایک صحافی تھے اور صحافت کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اردو صحافت میں ان کا اہم مقام ہے جس طرح غالب کو ان کی شائری اور ان کے خطوط کے لیے جانا جاتا ہے اسی طرح مولانا آزاد کو اردو صحافت کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا مولانا آزاد پر جس پہلو سے بھی نظر ڈالی جائے تو وہ ایک ماہ کامل نظر آتے ہیں قدرت نے انہیں بہت سی خصوصیات عطا کرنے میں بہت فراخی سے کام لیا بہت کم عمری میں انہوں نے بہت ایسے ایسے کارنامہ انجام دی کہ ان کے قابلیت کا لوہا لوگوں کی دلوں پر بیٹھ گیا انہوں نے اپنے قابلیت کا سکہ جمع دیا عدب انشاء صحافت سیاست خطابت قیادت کے لحاظ سے بہت بلند تھے عدب عدب نے ان کا اہم مقام ہے انہوں نے غبار خاطر جو خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے احمد نگر کی جیل سے لکھاتا اس کا عردو عدب میں اور خطوط نگاری میں بہت اہمیت حاصل ہو اس کو انشاء نگاری انشاء ان کی زبان میں بہت انشاء پردازی کے اثرات نمائی ہوتے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں جو کہ دل پہ اثر کرتا ہے صحافت الحلال اور البلاک نام کے جو اخبار نکالے انہوں نے اس میں جنگی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا اور اس کے اندر جب وہ کوئی مضمون لکھتے تھے تو وہ مضمون جو تھا وہ تہلکہ مچا دیتا تھا اور انگریزوں کے دلوں پر بڑے سامپ نٹتے تھے انگریز جو تھے وہ ان سے بڑے خائف رہتے تھے اور اسی لئے انہوں نے الحلال کو ضبط بھی کیا اور اس کی پریز کو ضبط کیا کئی دفعہ زمانت ان کو زمانت بھی ملی تو سیاست سیاست میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا ابول کلام آزاد کی سیاست کیسی تھی وہ کانگریز کے بہت بڑے رکنوں تھے وہ جوارلال نیرو مہاتما گاندی اور سردار پٹیل کے ساتھیوں میں سے تھے اور آزادی کے بعد ان کو آزادی کے بعد ان کو ایجوکیشن مینسٹر بنایا گیا اسی لئے اسی لئے بنایا گیا کیونکہ تعلیم کے اندر وہ اول تھے اور ان کے انداری کی جو اتنی خصوصیات تھی آدھا بینشاہ صحافت اسی کی وجہ سے ان کو ایجوکیشن مینسٹر بنایا گیا کھتابت اور قیادت کھتابت یعنی جب وہ عوام کو مخاطب کرتے تھے اور جب وہ بولتے تھے تو بولنے والے بس سنتے ہی رہ جاتے تھے اور قیادت کہتے ہیں قائد کو قائد سے بنا قیادت رہنما مطلب وہ اتنے بڑے قائد تھے کہ انہوں نے اندوستان کی جنگِ آزادی میں ایک بہت بڑے حجوم کہلے جیئے یا ایسے لوگوں کا مجموعہ کہلے جیئے جو آزادی کے لیے سر پہ کفن باندھ کر نکلے تھے ان کے قیادت مولانا آزاد نے کی صحافت کے میدان میں تو اتنی کم عمری میں آئے کہ کوئی یقین نہ کر سکا کہ وہ الہلال کے ایڈیٹر ہیں مولانا آزاد نے صحافت کو جو وقت اور وقار عطا کیا اس کی مثال نہیں مل سکتی انہوں نے اس فن کو اپنا سب سے زیادہ انہوں نے اس فن کو اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ قرار دیا بلکہ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اردو صحافت کو دوسری ترقی آفتہ زبانوں کے دوش بدوش کر دیا انہوں نے اسے مقدس فریضہ ہی نہیں بنایا بلکہ صحافت اور عدب کو ایک ہی زمرے میں شامل کر دیا ان کے نزدیک صحافی کی وہی قدر و منزلت تھی جو کہ ایک عدیب اور عالم کی ہوتی ہے مولانا آزاد قوم کی بیداری کے لیے اغبرات اور جرائیت کے اشاعت کو ایک لازمی انصر قرار دیتے تھے اسی لیے جب اردو میں کوئی نیا رسالہ نکلتا تو بہت حوصلہ افضائی کرتے وہ پریس کی آزادی کے زبردست حامی تھے جب انگریزوں نے اغباروں کی زمانت تلبی کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے ایک انجومن کی بنیاد ڈالی جس کا نام تھا انڈین پریس ایسوسیشن مولانا اس کے صدر منتخب ہوئے اور دوسری زبانوں کے صحافیوں نے بھی اس کی میمبرشپ اختیار کی انہوں نے دوسری زبانوں کے صحافیوں نے بھی اسی لیے اس کی میمبرشپ بھی اختیار کی کہ ان کو معلوم تھا کہ جب تک صحافت آزادانہ طور پر نہیں ہو سکتی تب تک کوئی بھی صحافی جو ہے وہ اچھا نہیں لکھ سکتا آزادی پریس کی آزادی کی بہت بڑی ایمیات ہے اور انگریز اس وقت پریس کی آزادی کو سلپ کر لیتے تھے انگریز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کچھ بھی لکھا ہے اور لکھا ہو اور عوام جو ہے وہ بیدار ہو سکے اور ان کو یہاں سے نکال سکے اس لیے انہوں نے پریس کی آزادی کو ہمیشہ پریس کی آزادی کو ہمیشہ ناغبار سمجھا اور کئی اغباروں کو ضبط کر لیا